بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ذریعے جو قصر سلیب کا کام کیا گیا ہے یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطلہ قائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی قاصر سلیب ہوگا جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر سلیبیں توڑتا پھرے گا بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں اور مسلمان اور دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں اس ویڈیوز کی سیریز کے اٹھارہ حصے ہیں جو ہم تقریبا ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی اور یہ چھوٹا سا تعرف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں ناظرین اکرام حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصلی پیغام اس عنوان سے پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سلسلے کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا تعلیمات پیش کی اور موجودہ ان کے ماننے والے مسیح حضرات کیا چیزیں مان رہے ہیں اور کیا چیزیں چھوڑ چکے ہیں علویت مسیح پر بات ہوئی تھی کہ آج کی دنیا عیسائیت حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مانتی ہے تسلیس میں ایک اکنوم مانتی ہے اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی کیا تعلیمات تھیں یہ بیان ہوئی تھی آج بھی ہمارے ساتھ مکرم محترم میر محمودہ میں صاحب موجود ہیں اور آپ کے چند طلبہ بھی یہاں پر ہیں تو اسی سلسلے کلام کو آج ہم جاری رکھیں گے تو میر صاحب علویت مسیح پر بات ہو رہی تھی تو ایک دلیل مسیحی حضرات کی طرف سے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ نئے اہدنامے میں مسیح کو خدا اور خداوند کر کے پکارا گیا ہے اور یہ ان کی علوہیت کی دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے اہدنامے میں اگر مسیح کو خدا یا خداوند کہہ کر پکارا گیا ہے ابھی اس بات کی تشریح آ جاتی ہے لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لیے تو کیا نئے اہدنامے کی گواہی قابل قبول ہے نئے اہدنامہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو مسیح نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی وہ کچھ انسانوں کی جن کے بعضوں میں سے نام بھی نہیں معلوم تناقض اور تضادات اور اختلافات سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے جس میں بار بار تبدیلی ہوئی ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک سب سے مسلمہ مخطوطہ جو سمجھا جاتا ہے چھپائی سے پہلے بائبل کا وہ کوڈیکس سینائٹیکس ہے کوڈیکس سینائٹیکس جو سب سے علماء بائبل کے نزدیک سب سے زیادہ مستند اور ٹھوس اور صحیح مخطوطہ ہے اس میں بھی نو آدمیوں نے بعد میں تبدیلی کی ہوئی ہیں ایسا لکھنے والے کے بعد تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نئے حدنامہ میں اگر مسیح کے لیے خدا کا لفظ آگئے ہے یا خداوند کا لفظ آگئے ہے تو وہ کس لحاظ سے دلیل ہے نہ وہ مسیح کی کتاب ہے مسیح نے لکھی نہ دراصل مسیح کے حواریوں کی کتاب ہے نہ وہ خلا کا کلام ہے نہ خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ہم ایک منٹ کے لیے اس بحث میں نہیں پڑھتے یہ بحث اپنے وقت پر آئے گی کہ کیا نئے حدنامہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے آج کا سوال یہ ہے کہ کیا نئے حدنامے میں اگر مسیح کے لیے خدا یا خداوند کے لفظ آتے ہیں تو کیا اس سے یہ نکلتا ہے کہ مسیح کو یہ لوگ خدا سمجھتے تھے یا خداوند سمجھتے تھے اب یہ دراصل مسیح صاحب دو سوال آپ نے کیے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مسیح کو خدا کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسیح کو خداوند کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا تو ہم پہلے سوال لیتے ہیں مسیح کو خداوند کہا گیا ہے لہذا وہ خدا ہے یہ جو لفظ ہے چونکہ بار بار آتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے لیے جس لفظ کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے وہ بار بار آتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ یہ کماز کماز غالب اقصریت عیسائیوں کی یہ مانتی ہے بعض سویر کیسے مختلف اختلاف ہی کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اصل اصلا یونانی زبان میں تھے جس لفظ کا اردو میں ترجمہ دیکھیں آپ یہ ہشاری کی گئی اردو میں کہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس سے عام آدمی کو جو زیادہ پڑا لکھانے غلط اہمی پیدا ہو کہ دیکھو جی مسیح کے لئے تو خداوند کا لفظ آتا ہے اب جو سطح ہمارے ملک میں عام عیسائیوں کی ہے تعلیم کی وہ تو یہی سمجھیں گے کہ ہاں جی مسیح کو خداوند کہا گیا ہے لہذا بخدا ہے حالانکہ جس لفظ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے یونانی زبان میں یونانی زبان مجھے معمولی سے آتی ہے لیکن اس لئے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا تلفظ صحیح ادا نہ کروں وہ لفظ نسیم صاحب ہمارے بیٹھے ہیں یہ یونانی پڑھ رہے ہیں کوئی ریاض ہے اب میں اس کے سپیلنگ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ جو دوست جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ رکھیں پہلے لفظ ہے انگریزی کا کے ہے اور یونانی زبان میں کاپا ہے دوسرا لفظ انگریزی میں یو کی طرح ہے اور یونانی زبان میں اپسیلون ہے تیسرا لفظ لفظ کے حرف کہنا چاہیے تیسرا حرف جو ہے وہ آر ہے انگریزی میں اور یونانی میں رو ہے اور چوتھا لفظ چوتھا حرف انگریزی میں آئی ہے اور یونانی میں آئیوٹا ہے اور پانچوہ لفظ انگریزی میں او ہے اور یونانی میں اومیکرون ہے اور چھٹا لفظ یا چھٹا حرف انگلیزی میں ایس بنتا ہے اور یونانی میں سگمہ بنتا ہے گویا اس کا کپا و پسیلون رو آئیوٹا و امی کورن اور سگمہ کو ملانے سے کوئی ریوس کا لفظ بنتا ہے یہ لفظ ہے جو یونانی اہدنامے میں نیا اہدنامے میں مسیح کے لئے بار بار استعمال ہوئے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ لفظ خدا کے مانے رکھتا ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو ہم کیا سکتے ہیں کہ یونانی اہدنامے میں یہ مسیح کے لئے خدا کا لذب بولا گیا ہے اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائیہ روشاری مشہور یونانی نیا اہدنامے کی تفسیر ہے انہوریقہ کی انٹرپلیٹس بائبل یوں سمجھیں کہ گویا سارا نچوڑ علماء بائبل ہیں عسائی علماء کی ہے یہ کتاب انہوں نے اس میں اپنا علم سارا سمجھ دیا ہے اس میں لکھا ہے یہ ابھی لفظ جو ہم نے بولا ہے اس کے منہ سر بھی ہو سکتے ہیں آج تک بھی یونان میں جو آدمی کے لئے مسٹر کا لفظ بولتے ہیں وہاں کیو ریاس کا لفظ بولتے ہیں تو جو لفظ مسٹر کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے سر کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے اس کا اردو بائبل میں خداون ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلص اہمی ہو کہ اچھا ہاں یہاں مسیح کو خداون کا لفظ بولا گیا ہے جو علماء بائبل اللہ حسائیت کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل اصل تو وہ زبانوں کی یونانی تھی نہیں وہ تو بیچارے مہیگیر تھے انپڑ وہ تو اپنی وہ یا رامی یا عبرانی بولا کرتے تھے وہ ربائی کا لفظ بولتے تھے جو سب یہودی علماء کے لئے اور سادھوں کے لئے بولا جاتا ہے اس کا ترجمہ جب یونانی نے کیا گیا تو کیوریاس کیا گیا اور جب اردو میں انہیں نے ترجمہ کیا ہے تو ہشاری کیا ہے اور خداوند کا لفظ ہے اس لئے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مسیح کے لئے اگر خداوند کا لفظ استعمال ہوا ہے بائبل میں نیاہ نامے میں تو قطعاً اس سے مراد خدا تعالی نہیں ہے اس سے مراد ایک قابل احترام استاد شخصیت استاد کی شخصیت ہے محترم ہیں مسٹر ہیں سار ہیں سب کچھ درست آقا جیسے ہم آقا جیسے ہم لیکن خدا نہیں دوسرا لفظ اگر خدا نیاہ نامے میں مسیح کے لئے بولا گیا ہے تو واقعہ میں کہنا پڑے گا کہ خدا کا لفظ بولا گیا ہے اب دیکھئے اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی سوائی مسیح کے لئے جب ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ دو جگہیں بتاتے ہیں نیاہ نامے میں کہ جہاں مسیح کے لئے خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے لفظ پہلی جگہ کونسی ہے پہلی جگہ یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام سلیب پر لٹکائے گئے اور سلیب سے زندہ اتر آئے تو ایک بہت بڑا واقعہ میں موجزہ تھا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ایک بہت بڑا نشان تھا ایک آدمی کو سلیب پر لٹکا دیا جائے اور پھر وہ زندہ اسے اتر آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اس سلیبی موت سے جو پولوس نے لکھا علانتی موتیں بچانا تھا اس لئے مسیح علیہ السلام جب اترے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے ہواریوں سے ملے پہلے تو اخفاقی پرد میں دہے مانو تو علاج ہوتا رہا وہ مرحم لگائی گئی لیکن اس کے بعد پھر وہ ہواریوں سے ملے اپنے شاگردوں سے ملے جب وہ پہلی ملاقات ہوئی ہے شاگردوں سے تو اس وقت ان کا ایک بڑا اچھا ہواری تھا جو ہندوستان بھی آئے تھا عیسائیوں کی لٹرچر سے جب آدم ہوتا ہے اس کا نام تومہ تھا بلکہ اس کے لئے توام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے توام کہتے ہیں نا جڑوا تو مسیح علیہ السلام سے اتنی شکل وار اس کی ملتی تھی کہ لوگ اس کو مسیح کا توام کہا کرتے تھے وہ صد موجود نہیں تھے پہلی ملاقات پر تو جب ان کو لوگوں نے باقی شاگردوں نے بتایا کہ مسیح تو زندہ ہیں اور ہمیں ملے ہیں مسئحہ نگاتہ ہوتا مسیح میں تو جب تک ان کو اچھی طرح دیکھ نہ لوں ان کے زخموں میں ہاتھ نہ ڈالوں میں نہیں ملوں گا کہ وہ زندہ ہے چلاتے وہ یہ الفاظ آتے ہیں جب دوسری دفعہ مسیح ملے ان سے تو پھر مسیح نے کہا یہ یوہنہ کے باب بیس میں آتا ہے یہ حوالہ پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنے ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ جب تومہ نے یہ دیکھا کہ مسیح جن کو وہ فوجودہ سمجھ رہتے زندہ ہیں اور ان کے وہ زخم بھی موجود ہیں اور سارے پوری طرح حیات ان میں پائی جاتی ہے تو اس موقع پر مسیح کو دیکھ کر اور مسیح کا یہ فقرہ سن کر اس نے بے ساختہ کہا ہے اے میرے خدا اے میرے خداون اب یہ انہوں نے کیا خدا کا ہے ان کو دنیا کی کونسی زبان ہے جس میں تعجب کے موقع پر روز عیسائی انگلیز عیسائی جو کہتے ہیں او میرے اللہ ہم بھی اردومی کہتے ہیں او میرے اللہ اب ہم اگر یہ کوئی تعجب کی بات کریں ہمارے افضل فہیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور اکسر کٹھے بھی دیتے ہیں تو کیا میں میں کہوں او میرے اللہ تو کیا میں افضل فہیم صاحب کو اللہ بنا رہا ہے ایسا اگر اس قسم کا استمبال کرنا ہے بات یہ ہے کہ کہیں بھی نئے اہد نامی میں مسیح کو خدا نہیں کہا گیا ہم چلنج کرتے ہیں عیسائیوں کو اس بات مسیح کو کہیں بھی خدا نہیں کہا گیا کہیں بھی ان میں خدا اس سوات بیان نہیں کی گئی ہم ایسا ایسا دیکھتے جائیں گے باری باری تو نہ ان کو خدا کہا گیا نہ خداون کے معنی وہ ہیں جو عیسائی سمجھتے ہیں تو مسیح بے ساختہ اس نے کہا ہے اے میرے خدا اے میرے خداون یسو نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ہی مان رہا ہے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھ ہی مان رہا ہے تو اب یہاں قطعا یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے مسیح کو اگر ہم نے تومہ کے ایک فکرے کے اوپر جو تاجب کے اظہار کے طور پر استعمال ہوتا ہے مسیح کو خدا بنانا ہے تو کمال ہے پھر تو خدا رغت بہت سارے بنتے ہیں ساری دنیا کی زبانوں میں ساری دنیا ساری دنیا کی زبانوں میں یہ فکر استعمال ہوتا ہے کہ اے میرے خدا اس لئے یہ بعض عیسائیوں نے گجرہ والے کی بھی ہمارے عیسائی میں نام ان کو بھول گیا ناصر سے ان کے نام انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں یہ اس فکر ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ الناسر کہ الناسر نے غالباً جہاں تک اور واقعہ میں حیرت کا موقع تھا دوسرا فکرہ صاف تحریف کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ حضرت مسئل محمد اسلام کے ذریعے جو رو چلی ہے عیسائیوں پر عیسائیوں پر حملے کی اس کے نتیجے میں ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ جو تحریفیں کیوں ہی ہیں ان کو بدلنا چاہیے ورنہ ہم پر بڑا سخت اطلاعات پرد ہوگا وہ دوسرا حوالہ اس طرح ہے رومیو اول تو یہ مسیح کا انجیل ہے بھی نہیں اور نہ مسیح اپنا قول ہے لیکن پولوس کا قول ہے جس کے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے سارے بگاڑ پیدا ہی پولوس نے کیا یہ کم از کم بگاڑ کی پہلی اینٹ اس نے رکھی ہے اس کے بعد پھر امارت بنتی چلی گئی ہے دوسرا حوالہ یہ پیش کیا جاتا ہے رومیو باب نو میں ہے اور قوم کے بزرگ انہی کی ہیں یعنی یہودیوں میں سے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی میں سے ہیں اور جسم کے روح سے بھی مسیح انہی میں سے ہوا اب فکرہ آگئی ہے جو سب کے اوپر اور ابت تک خدا محمود ہے یہ ہے فکرہ جسے کہا جاتا ہے رومیوں کے نو باب کی آیت پانچ میں کہ دیکھو اس میں ہم مسیح کو خدا کہا گیا ہے اب پرانے مساودہ نکال کر پرانے مخطوطے نکال کر یونانی کی تو کسی مخطوطے میں یہ لفظ ہے ہی نہیں ایک غالباً وہ کوئی ترجمہ ہے لاتینی کا اس میں کسی نے وہ ترجمہ پتہ نہیں ہو کسی نے صحیح کیا ہے یا صحیح پڑا ہے کہ نہیں اس میں یہ ترجمہ کی الفاظ موجود ہیں اس کی بنا پر پھر یہ ہمارے انگریزی میں بھی آ گیا اور دو میں بائیبلوں میں بھی آ گیا اب انیس سو ساٹھ کے دہائی میں ایک یونانی ترجمہ چھپا ہے انگریزی ترجمہ چھپا ہے نیو انگلیش بائیبل جس میں سوائے رومن کیتھلکس کے ان کا بھی نمائندہ موجود تھا لیکن سوائے رومن کیتھلکس کے تمام عیسائی فرقوں کے نمائندے موجود تھے اس ترجمہ میں اور ان کی کونسل نے جو فیصلہ کیا ان کی اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ یہ ترجمہ درست ہے اس ترجمہ میں یہ ترجمہ اس طرح ہے لکھا ہے قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روز سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا یہاں فکرہ ختم آگے اللہ تعالیٰ کی جس طرح ہم فکر کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اسی طرح لکھا ہے خدا سب کے اوپر اور ابتر محمود اب دیکھیں صرف ایک زیادہ سی فکر دلی سے مجموع بلکل بدل دیا گیا ڈیس کی جگہ جو ڈال دیا تو تو مسیح کے متعلق یہ فکرہ تھا ہی نہیں کہ وہ خدا ہے اور ابترک ہے اور خدا محمود ہے مسیح کے لئے تو صرف اتنا فکرہ تھا کہ جسم کے لحاظ سے وہ یہودیوں میں سے اور خدا سب کے اوپر اور ابترک محمود ہے یہ تو خدا کے لئے دو در جگہ لفظ آتے ہیں اور دونوں جگہ ہی اس سے قطعا ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح جو ہیں وہ کے لئے خدا کا لفظ بولا گیا اگر بولا بھی گیا ہو تب بھی دراصل یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ نہ یہ کتاب الہامی ہے نہ یہ مسیح کے اپنے فکریں ہیں یوہنہ کے دس باپ پینتیس آیت میں جس طرح کے علوہیت مسیح پر اب یہ بات کرتے رہیں گے واضح طور پر مسیح نے اپنی علوہیت کا انکار کیا ہے اور حضرت مسیح معاودلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مقدس میں مناظرہ میں اس کو یہ دلیل پیش کی ہے قطعی دلیل کے طور پر اور آئیں بائیں شائیں کر کے بازید اللہ صاحب چھپ کر گئے ہیں کوئی اس کا جواب وہ نہیں دے سکے لیکن یہ ابھی آئے گا دوسرا سوال رحمان صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے امیر صاحب علوہیت کی ایک دلیل حیث یہ پیش کرتے ہیں کہ مسیح نے موجزے دکھائے بالخصوص مسیح کے مردہ زندہ کرنے کی موجزات کا ذکر بہن نجیل میں ملتا ہے تو اس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں موجزے دکھائے اس لئے وہ خدا ہیں اچھا تو جو موجزہ دکھائے وہ خدا ہوتا ہے یہ نتیجہ یہ نتیجہ نہیں کرتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم کہ جو مسیح نے موجزے دکھائے ہیں اس کے مقابلے میں تو بڑے بڑے موجزے ان سے بڑے دکھائے گئے ہیں مثلا ابھی پہلے میں کچھ بتاتا ہوں ایلیہ سا کے مطلب آتا ہے کہ اس نے مردے زندہ کیے دو سلاتین باب چار میں ہزتین نے ہزاروں مردے زندہ کیے مسیح نے تشدیک کیا ہوگا اگر کیا ہے تو ایلیہ نے مردے زندہ کیے ایک سلاتین میں ہے موسیٰ اور حارون نے لکڑیوں میں جان ڈال کر سام بنا دیا اب مردے کو زندہ کرنا مردہ تو کسی کو زندہ تھا لکڑی تو کبھی زندہ نہیں تھی موسیٰ اور حارون نے گرد و غبار کو جویں بنا دیا اور تو اور پترس نے بھی مردہ زندہ کیا ہے عمال کے کتاب میں لکھا ہے پولوس نے بھی زندہ کیا ہے لیکن ابھی ٹھہر جائیں اتنے پر بات نہیں ہے یرشلم کے بیتے کے حیکل میں ایک طلاب ہوا کرتا تھا بیتے ہسدہ اس طلاب کا نام تھا بھیڑ دروازے کے پاس میں اس کو بھیڑ دروازے کے پاس میں اس کو بھیڑ دروازے پڑھتا رہا وہ غلطی سے وہ انگریزی میں پتہ لگے بھیڑ دروازہ ہے بیتوزان اس دروازے کے پاس مسیح وہاں ایک دفعہ گئے انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی پڑھا ہے تو اس کو انہوں نے شفا دی لکھا یہ ہے اس کے بارے میں اور ان کے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ طلاب ایسا تھا کہ جب بھی اس میں فرشتہ اس کے پانی کو آ کر ہلاتا تھا تو کوئی بیمار کیسا بھی ہو کتنا بھی بیمار ہو اس میں جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا تو پھر اس بیت حسدہ کو بھی اس خوز کو بھی اس ٹینک کو بھی خدا ماننا پڑے گا خدا نے خواستہ اگر موجہ دکھانے والا خدا ہوتا ہے مسیح نے موجہ دکھائے لہذا وہ مسیح خدا تھا اور موجہ خصوصیہ سے مردہ زندہ کرنے کا لیکن اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ بات ہے ایک دفعہ لوگ حضرت یسایہ کے اور یسا کے بعد ایک نبی ہوئی یسا جو ان کے نائب تھے وہ فوت ہو گئے ان کو دفن کر دیا کچھ عرصے کے بعد لوگ ایک اور قبرستان میں ایک اور آدمی کو لے کر گئے تو وہاں ان کے کچھ مخالفین ایک فوج کی فوج دتھا کے جاتھا آ رہا تھا ان کو فکر پڑی گیا تو ہم پر حملہ کر دیں گے انہوں نے جلدی سے کیا کہ اس مردے کو علیہ شاہ کی لاش کے قبر میں ڈا علیہ شاہ کی لاش سے وہ مردہ ٹکر آیا ہے اور زندہ ہو گیا کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگ تو اگر مسیح کی مسیح نے ایک موجزہ دکھا کر زندہ کیا ہے وہ ثبوتی علویت ہے تو وہ بچارے علیہ شاہ نبی کے دھڑیوں کو بھی خدا ماننا پڑے گا یہ تو ایک لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے نمبر ایک اپنے ان موجزوں کو موجزہ قرار ہی نہیں دیا ان کیا اس زمانے کے نعوذ باللہ اس زمانے کے حرام کار لوگ موجزہ مانگتے ہیں ان کو صرف یونہ نبی کا اوالہ نشان دکھایا جائے گا کوئیہ سارے موجزہ سے انکار کیا ہے جو ان کی طرح منصوبی جاتے ہیں اور مسیح نے یہ بھی کہا ہے جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں تو نشان اور موجزہ دکھانا جو ہے یہ تو جھوٹے نبی بھی دکھا سکتے ہیں جھوٹے مسیح بھی دکھا سکتے ہیں بلکہ اتنے ختمناک کہ برگزیدوں کو گمراہ کر لیں اس لئے یہ کہنا کہ مسیح نے موجزہ دکھائیں ہیں لہٰذا یہ ان کی علویت کا ثبوت ہے علویت کا ثبوت نہیں یہ تو لگتا ہے کہ سچے ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے علویت بات کھنٹا آتی ہے اور بھی ہے کس سوال آپ کو اس سوال پوچھنے ساتھ میں چاہتا ہے خودمی صاحب عیسائی حضرات ایک یوہنہ باپ چودہ کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں اس حوالے کو بھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر عیسائیوں کا جو نظریہ ہے تسلیس کا وہ تو اس کی تردید ہوگی نہ کیونکہ مسیح نے تو تسلیس کا نظریہ یہ ہے وہ کون ہے مصر کا جو مشہور ہے کریڈ اس کی نام بھول جاتا ہے لیکن کریڈ یہ ہے کہ علویت میں تین اقنوم ہیں باپ بیٹا اور روح القدس باپ بھی خدا بیٹا بھی خدا روح القدس بھی خدا تینوں کا علم بھی برابر ہیں تینوں کا ارادہ بھی برابر ہیں تینوں کی طاقت بھی برابر ہیں اور تینوں میں حقیقی امتیاز ہے جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں جو بیٹا ہے وہ روح القدس نہیں ہے اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ کے یہ جو تسلیس کا عقیدہ ہے وہ کہاں جائے گا لیکن فکرہ یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں یہ عام فکرہ آپ استعمال کرتے ہیں جس نے بھئی احمد بن حمل کو دیکھنا ہو حضرت امام بن حمل کو تو امام بخاری کو دیکھ لیں یہ تو فکرہ عام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رانی فقد رال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے گوئے خدا کو دیکھ لی یہ تو ایک محبت کا اس کا اظہار ہے اور یہ پھر ہمارا فکرہ نہیں مسیح علیہ السلام نے خود اس فکرے کو بولا ہے اپنے حوالیوں کے بارے میں اس روز تم جانوں گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں اب کیا سارے بارہ حوالیوں کب خدا ماننا پڑے تھے کیونکہ وہ بارہ حوالیوں میں جو شخص ایمان لائے جو شخص ایمان لائے وہ بھی مسیح اور خداون میں ایک ہے مسیح اور ماننے والے ان کے ایک ہے جس طرح ہمارے حضر صاحب کہا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جماعت خلیفہ وقت اور جماعت جو ہے وہ کچھ دو وجود نہیں وہ ایک وجود ہے یہ تو سارے دنیا میں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے مسیح علیہ السلام نے خود دعا کی حوالیوں کے لئے اے قدوس باپ ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو تو اپنی ایک ہونے کا ذکر مسیح علیہ السلام نے پھر جس طرح مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑا پیارا وہ فکرہ ہے کہ میرے درخت وجود کی سر سر شاکر مسیح نے بھی اس طرح کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن نہ پولوس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کی آزا ہے اس لئے یہ کہنا کہ باپ مجھ میں ہے میں باپ میں یہی حوالیوں کے مطلب لکھا ہے یہ کہنا کہ میں باپ میں اور باپ ایک ہیں یہ بھی حوالیوں کے بارے میں کہا ہے باقی اس کے ان شکروں سے جو غلط ہیم ہی ہو سکتی تھی وہ مسیح نے خوب وضاحت سے دور کر دی ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور یوہنہ کی انجیل کے باپ 35 35 30 سے شروع ہو کر 36 تک وہ حوالہ ہے بڑا واضح طور پر مسیح نے وہاں اپنے الہویت الہویت کا اقرار کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تو پہمی ہے اور یہودی یہودیوں نے دراصل شراد کرتے تھے اور پتھر اٹھائے تھے ان کے خلاف تو مسیح نے کہا کہ میں ان معنیوں میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے خدا کا بیٹا اگر یہ بات ہے تو تم لوگوں پر جن پر کلام الہی نازل ہوا ہے تمہارے بزرگوں پر جن پر کلام الہی نازل ہوا ہے خدا کا لصب بولا گیا ہے میں نے اگر خدا کا بیٹا کہا دیا تو دس باب میں دس باب میں دس باب میں تو ان تینوں باتوں سے پتہ لگتا ہے اور بھی کوئی سوال آئی یا وقت ہے ہمارے پاس اگر میرا خیال ہے کہ اب یہی پہ اختتام کر لیتے ہیں امیر صاحب اسی طرح حضرت محمد اسلام کا الہام انتا منی مانا من کا بلکل وہ لوگ اس کو بھی بناتے ہیں میڑارتے ہیں انتا منی بے منزلہ تے والا دی یہ بھی الہام میں کہا جاتا ہے یہ بھی انتا منزلوں کے الہام میں تو یہ تو محبت کا بات یہ ہے کہ یہ تو معمولی ہمارا پنجاب کا آدمی معمولی بات ہے وہ سمجھ سکتا ہے رانجہ رانجہ کر دے میں آپ پہ رانجہ ہوئی تو رانجہ کی محبت میں اور اس کا ذکر کرتے کرتے ہوئے بار بار ذکر کرنے سے ہیر بھی رانجہ بن گئی تھی اب کیا وہ کوئی بے کوف یہ کہے گا اچھا ہیر بھی رانجہ ہوگی تھی اچھا مرد بن گئی تھی میسے ہر زبان میں من توش ہو دم تو من توش ہو دیئے جزاکم اللہ بہت شکریہ ناظرین اکرام اس کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے ابی علویت مسیح کا ہی موضوع ہمارے اگلی دفعہ بھی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی